آپ کہہ سکتے ہیں اگر نظریہ ضرورت کو سائیڈ پر رکھیں ادالت صرف آئین اور قانون کو مدنظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرے تو سب کو بچے بچے کو پتہ ہے فیصلہ کیا ہو السلام علیکم میں ہوں عادل نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عادل نظامی سپیکس آج سپریم کورٹ پاکستان میں اہم جو کیس ہے اس کی سماعت ہونے جا رہی ہے بلکہ سماعت جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے آج پانچ پا دن سا سماعت کا اور فیصلہ جو ہے شام ساڑھے ساتھ مجھے سنایا جائے گا فیصلہ جو ہے محفوظ کر لیا گیا ہے آج کے دلائل میں جو ہے پاکستان کے جانب پہ دلائل دیئے گا اس کے ساتھ ساتھ پاکستان مسلمی قنون کے جو وکیل تھے مقدوم علی خان ان کی جانب پہ دلائل دیئے گئے اور ساتھ میں نئیم بخاری جو ہیں انہوں نے بھی کچھ اپنا ٹائم جو ہے دلائل دینے میں لیا تو آج کی کاروائی جو ہے مکمل ہو چکی ہے سیاسی قائدین یہاں پر ہم نے دیکھے کہ براؤل بھوٹ اور زردار اس کے ساتھ ساتھ مسلمی قنون کے جو صدر ہیں شباز شریف وہ بھی روز ٹرم پر آئے اور انہوں نے اپنا اظہار خیال کیا اور جس کی جانب پہ کہا گیا کہ سپیکر کی جو رولنگ ہے وہ تو بالکل بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ وہ غیر آئینی ہے غیر قانونی ہے اس کو اڑا دیا جائے گا لیکن آگے کیا اس کا حل نکل سکتا ہے آنے والے جنوں میں کس ط یہی صدا ہے کہ سارے معاملے کو سپیکر کی رولنگ کو انڈو بھی کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو آہ معاملہ ہے اس کو دوبارہ سنڈا ہی جو تھا توار کا روز جو تھا جس نے آہ آہ ووٹنگ ہونا تھی اس جن لے کے جائے گیا دوبارہ جو اسمبلی بحال کی جائے اور سارا سسٹم بحال ہو اور ڈیر سال کا وقت جو ہے شباز شریف کی جنگ سے بتایا گیا وہ ابھی باقی ہے جس کے بعد جو ہے انتخابات ہونے ہیں بلاو البوٹر نے انتہائی انڈ میں پہنچے تھے شورٹ سی گف گفتگو کی ایک تو آہ ان کو ایڈمائر کیا چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ آپ کی جو تھرڈ جنریشن ہے وہ پولیٹکس میں اور آپ کی آہ جو جنریشن ہے آپ کی جو نسل ہے اور آپ کی جو فیملی ہے ان کے جانب سے ڈیموکریسی کی بحالی کے لیے ڈیموکریسی کے لیے بے پناہ جو ہے قربانیاں دی گئی اس کے ساتھ ہے بلاوال کے وی اوف ٹاک کو بھی کافی آہ ان کی جائے پسند کیا گیا اور ان کے بڑا کمپریہنسیب آپ نے بات کی اور بڑا سمائلی فیس اس کے ساتھ آپ نے سارے معاملات جو ہے ان پر گفتگو کی آج ہم نے دیکھا کہ لمبی لبی ٹاکس رہی ہوئی جیسی لیڈران تھے یہاں سے روانہ ہو گئی ہیں ساڑھے سات بجے کا ٹائم دیا گیا ہے چیف جسٹس پاکستان کی جانب سے دوبارہ بینچ بیٹھے گا سارے معاملات کے اوپر آ کر اپنی جو فیصلہ ہے وہ سنایا جائے گا تو آج کی جو کاروائی ہے اس پر ہم بات کرتے ہیں جن لوگوں نے پورا دن یہ چار ساڑھے چار پانچ جنٹے جو سمات چلی ہے اس کو کور کیا ان سے بات کرتے ہیں جو پولیٹیکل لوگ کچھ یہاں پہ ہیں ان سے بات کرتے ہیں جو آج اہم معاملات اٹھائے گئے سبیم کورٹ میں اور جو اکلا نے بات کی اس کے ساتھ جو سیاسی لیڈران نے بات کی پورے کیس کو کور کیا ہے جاویس سمرو صاحب ہمارے ساتھ ہیں سو صاحب یہ بتہیے گا ایک تو کیا لگتا ہے کہ فیصلہ کیا ہوگا اور آج جو آرگیومنٹس ہوئے اور جو ریمارکس آئے اس کے بارے میں کیا کیا کرتے ہیں عدل فیصلہ کیا ہوگا یہ تو کو کہنا قبل از وقت ہے یہ تو ججز کا آہ ڈومین ہے وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں لیکن جو چار دن سے یہ پوری سماعت ہوئی ہے اور آج اس کا فائنل دن تھا اور سماعت مکمل ہوئی ہے اس سے یہ میں اخذ کرتا ہوں ذاتی طور میں کہ عدالت سپیکر کی جانب سے جو رولنگ دی گئی تھی آہ آرٹیکل فائیو کو سامنے رکھتے ہوئے وہ رولنگ یہ سیٹسائیڈ کر دیں گے وہ یہ کہیں گے کہ وہ غیر آئینی ہے ہاں البتہ جو پروسیجرل کام ہے پرلیمنٹ کے اندر یہ اس کے اندر مداف نہیں کریں گے اور آرٹیکل ون ایٹی فور چھری جو مفاد عامہ کے تحت کوئی بھی عادل ہو یا جعبیت سمرو پبلک انٹریسٹ لیٹیکیشن میں کوئی درخواست داخل کرتا ہے تو اس کو بنیاد بنا کر یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جنرل الیکشنز کی طرف جائے اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں کہیں گے آج نونلی کے وکیل سے انہوں نے پارٹی پوزیشن لی جو اپوزیشن کے ساتھ ہیں اسی طرح سریٹر علی زفاقر ساتھ بھی انہوں نے اپنی پارٹی پوزیشن لی کے پاس پی ٹی آئی کے پاس اس وقت اتحادی کتنے ان کے میمبرز کتنے یہ جو دو چیزیں پوچھنے کا مقصد یہی تھا کہ وہ کہیں گے کہ یہ اب جب کہ دونوں کے پاس صورتحال خراب ہیں تو لہٰذا اس کو جنرل الیکشنز کی طرف لے جائے جائے اٹونی جنرل نے بھی یہی بات کی کہے کہ جی صورتحال اس وقت بہت زیادہ خراب ہے کہ جو منعرف ارکان اس وقت عمران خان کو چھوڑ کے اپوزیشن کے راہوں میں جا کے بیٹھے ہوئے تو ہو سکتا ہے کل وہ ان کو بھی چھو� ہیں تو یہ ساری چیزیں سامنے رکھنے کے بعد یہی چیز سمجھا رہی اور ایک موقع پر چیز جسس نے بھی یہ بات کہی کہ بظاہر ان کو یہ لگ رہا ہے کہ سپیکر کی رولنگ جو ہے وہ غلط ہے اس کا ملت ہے کہ جد صاحبان اپنا جو مائنڈ سیٹ کر چکے ہیں کہ جو رولنگ ہے وہ غلط ہے البتہ جو چیزیں اور فیکس انہوں نے لیے ہیں وہ کلا سے ان کا مقصد یہی تھا کہ وہ صورتحال کو دیکھیں تاکہ جنرل الیکشنز کی طرف بھی جایا جا سکے دوسرا الیکشن کمیشن نے بھی اپنا جواب جمع کر رہا ہے انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ ہم جی چار مہینے کے اندر ہمیں دے دیا جائے چار مہینے کا وقت ہے نوے دن کا تو وہ اپنا جنرل الیکشنز کرانے کے لیے تیار ہے تو یہ ساری صورتحال سامنے رکھتے ہوئے یہ اسی طرف ہی جائیں گے سوچا ہوگا وہ ہم سے زیادہ بہتر سوچ سکتے لیکن غالب امکان یہ یہ جو ہیرنگ ہم نے سنی ہے وہ اسی طرف جائیں گے کیونکہ آج شہباز شریف نے جس طرح سے غداری کی بات کی اندر روسترم پہ آ کر کہ جی ہمارے اوپر غداری کا الزام لگایا گیا ہے انہوں نے قرآن اٹھا کر کہا کہ جی اگر ہم پہ الزام ثابت ہو تو سیاست چھوڑ دیں گے اور سب کچھو چھوڑ دیں گے بلاول بھٹو آئے تاخیر سے آئے لیکن آئے انہوں نے بھی آئ بات بہت اچھی لگی وہ چیف جیسر صاحب پاکستان کی کہ انہوں نے بلاول کو یہ پکار کر کہا کہ آپ کی تیسری پیڑی ہے تیسری نسل ہے یہ جو سیاست میں ہے اور آپ کے خاندانیں جتنی قربانیاں دیا ہیں پاکستان میں کسی خاندانیں نہیں دی یہ ایک میرے نظر میں ان کے لیے بہت زیادہ ایک بہت ایڈمائر کیا آپ کہہ سکتے ہیں ان کو وردی نے سمجھا کہ یہ اس کے قابل ہیں اور جس طرح سے بلاول نے ان سے بات کی اس کے وہ اس پر بھی اس کو انہوں نے بہتر طریقے سے اس کو سمجھا تو تو اس ساری صورتحال کو سامنے رکھیں تو یہ جو فیصلہ ہے میری نظر میں اور اس ہیئرنگ کو سامنے رکھتے ہوئے پانچ پانچ کا متفقہ فیصلہ ہوگا اور پانچ پانچ کے متفقہ فیصلے کے بعد یہ فیصلہ یہی آنا ہے کہ جنرل الیکشنز کی طرف یہ جائیں گے اور جو رولنگ تھی آرٹیکل سپ فائیو کے تحت جو فواد چودری نے پڑا تھا کہ جی بائیک سچ ساری اپوزیشن غدار ہے غداری کا لیبل لگا جی تو وہ اس کو ضرور ختم کریں بہت شکریہ ہے یہ عدیل سرفراہ صاحب ہے یہ بھی کور کرتے ہیں ان سے بات نہیں ہے عدیل صاحب بتائیے کہ آج آپ نے بھی پورا معاملہ کور کیا اور خاصے ہاں لمبا جو ہے ہیئرنگ چلی سپاہ ساڑھے نو پجے شروع ہوئی تو تقریبا جو ہے سوہ دو پہ تک چلتے ہیں معاملہ تو کیا کہتے ہیں کیا ایکسپیکٹیڈ ڈسیئر آئے گا اور آج کے ڈالتی کار بھائی اچھا میری پہلے دن سے میں تو ایک چیز پر ایک بڑا متفق تھا کائل تھا کہ سپریم کورٹ اس کو اڑانے جا رہی ہے رولنگ کو اور جو آپ کا پارلیمانی سیشن جہاں پر ختم ہوا تھا اس کو اسیمڈیاں ٹروٹی تھی وہاں تک معاملہ واپس جائے گا جیسے کہ اسیمڈیاں واپس لیکن آج جو ابزرویشنز آئی ہیں موزیس چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے اور حیرانی کی طور پر حیران کون طور پر جو جسٹس جمال خان مندو خیر ہیں انہوں نے ایک دو ابزرویشنز دی ہیں انہوں نے شہباز شریف سے پوچھا ہے کہ آپ لوگ الیکشن کا پہلے رونا روتے رہے ہیں اور اب آپ کیوں نہیں جا رہے ہیں الیکشن کی طرف تو لگ رہی ہے کہ عدالت بھی درمیانی راستہ نکال کے اس معاملے کو ابھی ایک انٹیرم سیٹ اپ ہمیں نظر آ رہا ہے ہو سکتا ہے کیونکہ اے جی نے بھی ایک اپنی تقریر کے اندر اپنے آرگومنٹس کے اندر یہ بات ایک تجویز سامنے رکھی ہے کہ انٹیرم ایک سیٹ اپ ایسا ہو جو آگے جو انتخابی اصلاحات کو انہوں نے ذکر کیا ان سب کو لے کر جس کے پر تمام پارٹیز کے اتفاق ہو اور ایک مزے کی چیز یہ ہے کہ بلاول بٹو درداری صاحب سے بھی انجانے انجانے میں یہ غلطی ہوگی کہ انہوں نے بھی وہ جو اسی سپیچ میں کیا جو انہوں نے اندر روسترم پر کھڑے ہو کر گئے تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ عدالت ہو سکتا ہے کہ گو کہ عدالت کو اگر صرف آہ وہ آپ کہہ سکتے ہیں اگر نظریہ ضرورت کو سائٹ پر رکھیں عدالت صرف آئین اور قانون کو مدنظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرے تو سب کو بچے بچے کو پتا ہے فیصلہ کیا ہوگا رولنگ اڑے گی اور اس کے ساتھ ہی جو تحلیل کرنے کا ف سرمیانی راستہ نکالتے ہوئے کیونکہ عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ جو کہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم لوگ سٹاک مارکریٹ کو بھی دیکھیں گے اس نے بھی قرائش کیا ہم نے ڈاللڈ کو بھی دیکھنا ہے وہ بھی نوے سے اوپر چلا گیا تو اب دیکھیں عدالت کیا ان ساری چیزوں کو دیکھتی ہے یا صرف آئین اور قانون پر اپنا فیصلہ دیتی ہے اگر ان سب چیزوں کو بھی عدالت دیکھتی ہے تو پھر جیسے جویز سمرو صاحب آپ کو بتا رہے تھے کہ معاملہ ایسی ایک کوالیشن آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انٹیرم سیٹم کی طرف جائے گا اور اس کے بعد انٹیلنٹری الیکشن ہے بہت شکریہ عدیل صاحب فران صاحب آج تیوی سے کور کرتے ہیں سبی کور پاکستان اب یہاں پر جو کچھ لوگ اور جو سیاسی کچھ لوگ ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں سابق چیف ویپ روپے قومی سمری ملتان سے ہمیں ڈوکر صاحب ہمارے ساتھ ہے ڈوکر صاحب یہ بتائیں کہ فیصلہ آنے کے بعد کیا صورتحال لگ رہی ہے آپ کو الیکشن کی طرف جائیں گے کہ اگر الیکشن آپ کو سوٹ کرتے ہیں کہ دوبارہ وہ گورنٹ چلے کوئی پہینا چھے بینے گزارے دیکھیں الیکشن کے لیے تو طریق انصاف ہر وقت تیار ہے اور طریق انصاف میں عمران خان صاحب نے ایک بڑا فیصلہ لیا کہ انہوں نے ایڈوائس بیجی پریزیڈنٹ کو اور چیلنج کیا حکومت کو کہ اپوزیشن کو حکومت نے چیلنج کیا کہ اگر ان کو اپنی مقبولیت کا اتنا ہی زوم ہے تو آئیں عوام کے اندر فیصلہ کریں کس کے پاس ووٹ ہے کس کے پاس ووٹ نہیں ہے اور میرا یہ خیال ہے کہ آج سپریم کورٹ بھی شاید اسی جانب جا رہی ہے ابھی دیکھیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے فیصلہ تو آج آ جائے گا لیکن تحریک انصاف ہر طرح کے پی ڈی ایم کے چیلنج کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے عمران خان وہ کھلاڑی ہے جو آخری بال تک کھیلتا ہے وہ عوام کی عدالت ہو یا کوئی دوسری عدالت ہو ہم پی ڈی ایم کا اور ان میر جعفر اور میر صادق کا اور ان کرداروں کا جنہوں نے پاکستان کی سالمیت پر حملہ کرنے میں اپنا ایک بہت بڑا کردار ادا کیا ہے ان قوم کے غداروں کا پوری قوم عمران خان کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے آج آپ پہ یہ بتائیں کہ اگر اس دن بوٹنگ ہو جاتی تو ٹھیک نہ ہوتا جو سپیکر کی رولنگ کی سارا معاملہ جو علج گیا پورا لیکن اس دن والی بات تو آگے چلی گئی اب تو معاملہ عدالت میں ہے اب تو عدالت ہی فیصلہ کرے گی لیکن میں آج آپ کے چینل کے وساطت سے عدالت عظمہ سے یہ بھی درخواست کروں گا جو سکسٹی تھری ون ایف کی پٹیشن ہے جو پینڈنگ ہے آئیڈیالی تو اس کو بھی اس کے ساتھ آج کے اس کیس کے ساتھ کلب کر کے اس کا فیصلہ کرنا چاہیے تھا اگر آج اس کا فیصلہ نہیں ہوتا تو پھر یہ ہارس ٹریڈنگ اور یہ مچھلی بزار اور یہ جو بکروں کی منڈیاں ہیں یہ لگتی رہیں گی ضمیر فروشی ہوتی رہے گی سپریم کورٹ کو لازم ہے کہ اس کا فیصلہ بھی کرے کہ جو فلور کلاسنگ کرتا ہے ایک پارٹی کا منڈیٹ لے کر اس کی لیڈرشپ کو ڈیچ کرتا ہے اور پارٹی لین کے خلاف جاتا ہے اس کی کیا سزا ہونی چاہیے اس کا بھی فیصلہ ساتھ ہی ساتھ ہونا چاہیے یہ بھی پاکستان کی جمہوریت کے لیے پاکستان کے مستقبل کے لیے اور اس پارلمنٹ کی مضبوطی کے لیے اور پولٹیکل سٹرکچر کی مضبوطی کے لیے بہت ضروری ہے بہت شکر ہے